آیا صاحب کیا آداد و شمار کا گھورک دھندہ ہے یا عوام کو کوئی لولی پاپ دیا جائے گا اس طفح بھی یا واقعی عوام کو سامنے رکھ کے بجٹ بنایا جائے گا اس ملک میں جہاں کسی اور چیز پہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہے ایک بات پہ اتفاقے رائے ہیں اکروس تا بورٹ کہ یہ فائنانس منسٹر سامدھی صاحب یہ ملک اور قوم پر لائیبیلیٹی ہے اور یہ نائل ہے نکمی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے سارے کہتے ہیں اکروس تا بورٹ انٹرنیشنل ایجنسیز اخبارات سارے کہتے ہیں اور کوئی آپ کے پاس کوئی چیز ہے آپ نے کوئی اکنومک مینجمنٹ اچھی کی آپ کے پاس کوئی پیسہ ہے کس چیز کا پیسہ یہ جو دو ہفتے گزرے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ انفلیشن ہوا ہے اور آپ نے خاک ریلیف دینی ہے لوگوں کو 48% 48% کبھی نہیں ہوا یہاں پہ تھوڑا تھوڑا ہوتا تھا اور آواز آ جاتی تھی مہنگائی ہے مہنگائی ہے انہوں نے تو ریکارڈ توڑ دی ہیں لیکن ہیں ایسے اب میں کیا کہوں وہ اب شرم اور حیاء کے لفظ استعمال کرنا نہیں چاہیے چھیک ہے کیونکہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا بھائی آپ ایسی خمخہ کی آپ بھولیاں بھول رہے ہیں اکانومی کا حال کیا رہ گیا آپ نے تکیہ کیا ہوا تھا آئی ایم ایف پروگرام پہ کہ اس سے کوئی باہر سے یہ تھا کہ آئی ایم ایف کا کرز ملے گا اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں مزید کرز لینے میں آسانیاں پیدا ہوں گی آپ کہہ رہے ہیں پلان بی ہے ہمارے پاس یہ جو ہے آئے اور یہ وہ کیا کہتے ہیں بڑھ کے مارنے لگ پڑے آدھا کام تو ستیان آسان کی بڑکوں نے کر دیا کہ میں جانتا ہوں اور وہ جانتا ہوں اب ناک رگڑ رگڑ کے سارا کو چھوڑ رہے ہیں وہاں سے کوئی بھائی کوئی نہیں ان کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہیں لیکن اب یہ فیصلہ ہوگا ہے کہ نامکمل ہی چھوڑ دیا جائے گا ایم ایف کا